دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات قرآن پاک میں ارشاد فرماتی ہے انسان کی جو حوث ہے اس کی کوئی انتہا نہیں یہ اتنی چیزوں کے پیچھے اجلت کے اندر بھاگتا پھرتا ہے کہ اسے قبر کی جو چار دیواری ہے وہ آ لیتی ہے اور انسان اس قبر میں دفن ہو جاتا ہے بھاگتے دارتے پوری زندگی گزارتا ہے اور آخر میں ہاتھ کچھ نہیں آتا پیارے حباب اسی لیے انسان کو اس چیز کا حکم دیا گیا ہے کہ وہ وہ کام کرے اتنا کام کرے جتنی کہ اس کو ضرورت ہے حد سے زیادہ نہ تو کمانے کے پیچھے بھاگے نہ تو حد سے زیادہ اپنے لیے معاش اکٹھا کرنے کے چکر میں اپنی زندگی کا بیڑا غرق کرنے دوستو یہ جو آپ ویڈیو کلپ دیکھ رہے ہیں اس میں جو تصویر آپ کو دکھائی دے رہی ہے یہ ایک بگلے ہیرون کی تصویر ہے جس نے جلد بازی میں خطرناک قسم کی مچھلی جسے امریکن ایل کہا جاتا ہے اس کا شکار کر لیا اور اسے سالم نگل لینے کے بعد آسمان میں ارتا بنا لیکن بہت جلد اسے احساس ہوا کہ مچھلی پیٹ بھاڑ کر باہر نکل رہی ہے چنانچہ اب یہ پرندہ ہمیشہ کیلئے زمین پر آ رہا ہے لہٰذا رزق کے حصول میں اجلت سے کام لیتے ہوئے اپنے لیے غلط لقمیں اور غلط راستے کا انتخاب نہ کریں کیا خبر کہ رزقہ وہ لقمہ معاشقہ وہ ذریعہ آپ سے بطور قیمت آپ کی زندگی ہی وصول کریں تو پیارے حباب کوشش یہ کرنی چاہیے کہ انسان اپنی زندگی میں صرف اتنا ہی کام کرے جتنے کی اس کو ضرورت ہے حد سے زیادہ اگر آپ بڑھیں گے حد سے تجاوز کریں گے تو یہ کبھی بھی کسی بھی لکھترہ سے جو ہے یہ آپ کے لئے بہتر نہیں یہ ہمیشہ آپ کے لئے لوس کا سبب بنے گا آپ کے لئے نقصان کا سبب بنے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عمل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے پیارے دوستو یہ دنیا عارضی ہے ہم سب نے ختم ہو جانا ہے اس دنیا سے چلے جانا ہے لہذا کوشش کیجئے کہ اس دنیا میں آپ کا قیام جتنی دیر ہے اس قیام کو آپ اچھے طریقے سے بتائیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے حصولوں کے این مطابق اپنی زندگی کی تعمیر کریں تاکہ رضا الہی کا حصول ممکن ہو سکے